وولی ووڈ کے مشہور ابھی نیتا سشان سنگھ راجپوت کے سوسائید ماملے کے بعد سے لکاتار سی بی آئی اور این سی بی کا شکنجہ کستا جا رہا ہے ہر بار کوئی نہ کوئی اس شکنجے میں فس رہا ہے اور اس کے بعد کسی نئے ایکٹر یا ایکٹرس کے طرف سوئی گھومتی ہے اور وہاں پر پھر جا کر کچھ اور نئے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اس طریقے سے یہ جب سے سشان کی موت ہوئی ہے کڑی جاری ہے اور اسی کری میں کچھ اور ڈرگ پیڈلر کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی خبر وولی ووڈ سے وولی ووڈ کے مشہور ابھی نیتا سشان سنگھ راجپوت کے بہت ماملے میں لگاتار نارکوٹکس کنٹرول ویورو ان سی بی کے چھاپے کے دوران ایک ٹی بی ایکٹرس رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کل گرفتاری ہوئی تھی بومبی سے جہاں پر کی وہ لوگ دہ بیوار کا کام کرتے تھے ساتھ ہی دو اور ڈرگز پیڈلر کی بھی آج گرفتاری کی بات سامنے آئی ہے شوشانت ماملے میں جب سے ڈرگز کا اینگل سامنے آیا ہے تب سے وولی ووڈ کی کئی ابھی نیتریوں نے ان سی بی سے پوچھتاچ میں اس کی مدد کی ہے اور ان سے پوچھا گیا ان پر شکنجا کسا ہے جس میں دیپکا پادوکون شردہ کپور کا بھی نام آیا سارا علی خان کا بھی نام آیا اور بھی کئی لوگ ہیں اور دھیرے دھیرے شکنجا کستے جا رہا ہے جس درمیان ابھی دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ دونوں ابھی نیتری ہی بتائی جا رہی ہیں ٹی بی جگت کی جس میں دیپکا پادوکون اور سہیت کئی مشہور آبھی نیتریوں کے نام شامل تو ہوئے تھے اور ان سے پوچھتاچ بھی ہوئی اس کے بعد پھر جو شکنجا کسا تو اور لوگ اس میں فس گئے ہیں اب لگاتار گرفتاریوں کا دور جا رہی ہے ان سی بی سے جوڑے سوطروں کی مانے تو اس گرفتار ٹیلی بیچان ایکٹریس اور پکڑے گئے ڈرگس پیڈلرز کے گھر اور ٹھیکانوں پر مارے گئے چھاپوں میں ان کے پاس سے کوکین لس ڈ 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 اور حسیش برامت کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کئی ڈرگس پیڈلرز پر ان سی بی کائروائی کر چکی ہے سوشاند کیس میں ممبائی پولیس کی دھیمی جانچ کو دیکھتے ہوئے جب یہ ماملہ سی بی آئی کو سوپا گیا تب ہی یہ کیس ڈرگ ماملے کے طرف چلا گیا جس میں ان سی بی کی ٹیم اب تک جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اسی ڈرگس ماملے میں دیونگت ابھی نیتہ سوشاند سنگھ کی گل فرنڈ رہی ریا چکرورتی کو بھی ایک مہینے تک جیل میں بیتانا پڑا تھا اور ان کے بھائی ابھی بھی ہیں انہیں بیل نہیں ملی ہے دوسری اور سوشاند ماملے کی جانچ کر رہی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے بومبے ہائی کوٹ کو بتایا کہ اس نے ماملے سے جڑی کوئی بھی جانکاری میڈیا میں لیک نہیں کی تھی ماملے میں میڈیا ٹرائل کے بارے میں جنہی تیاچیکاؤں کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے ٹپڑی کی میڈیا کا دھروی کرن ہو گیا ہے اور یہ اسے نیانترد کرنے کا نہیں بلکہ اسے کام میں سنتولند قائم کرنے کا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے لگاتار ان سی بی اپنا کام کر رہی ہے سی بی آئی کام کر رہی ہے اور اسی بیچ میں جو لوگ آروپی اور دوشی پائے جا رہے ہیں جن کے خلاف ثبوت مل رہے ہیں انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے تو فیلحال دو ابھی نیتری شکنجے میں آ چکی ہیں دیکھنا ہے اب کس کس کی گرفتاری ہوتی ہے یہ سوئی کہاں کہاں گھونگتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا دیکھتے رہیے بیگ سکرن سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن ضرور دپائیں